جو کہ تینوں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں یا پھر انڈیے کے پرچاشی یا انڈیا کٹھنڈے کے پرچاشی تین دونوں پہ بھاری پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پاون سنگھ کے بارے میں آپ دیکھئے جس طرح سے بی جے پین وہ ٹکٹ آفر کرتی ہے لیکن منع کر کے وہ خود ہوں گئے ہیں ان کے ساتھ بھی کھساری لال نظر آئے تھے اور یہ بھی دعبہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ان کے سمرتن میں وہ جنتہ کے بیچ پاون سنگھ کو آپ دیکھا کہ آشن سول لوگ سبا سیٹ سے بی جے پین نے ٹکٹ دیا تھا لیکن وہ بیہار سے لڑنا چاہتے تھے اس کے بار ڈلی اب دور نہیں ہے کیونکہ لکھناو سے جو کاروہ ہیں وہ آگے بڑھ چکا ہے کون سا کاروہ وہی کاروہ جسے لے کر کہا جاتا ہے کہ دلی کی گدی کا راستہ لکھناو سے ہو کر کے گجرتا ہے چھے چرنوں کے بعد دیش بھر کی چار سو چیاسی لوگ سبا سیٹوں پر متدان کی پرکریہ سمپن ہو چکی ہے اور اب باقی ہے ایک جون کو ہونے والا ساتوے چرن کا آٹھ راجیوں کی شیش بچی ستاون لوگ سبا سیٹوں پر متدان جن ستاون سیٹوں پر ووٹنگ باقی ہے اس میں پنجاب کی تیرہ سیٹے ہیں اتر پردیش کے بھی تیرہ سیٹے ہیں اور بیہار کی آٹھ سیٹے ہیں یو پی کے ساتھ بیہار انام چناؤو میں وہ راجی رہا جس کی سبیر لوگ سبا سیٹوں پر ساتوں کے ساتوں چرنوں میں ووٹنگ کی پرکریہ سمپن ہوئی ایسے میں بیہار کے جن چالیس سیٹوں پر متدان پورا ہونے والا ہے یا کہیں جن 32 پر اب تک ہو چکا ہے ان میں کئی سیٹے ایسی رہی جو چرچاؤں کے کیندر میں رہی پھر چاہے وہ سیٹ ہی یہاں پر ہمیشہ سے ہاتھ سیٹ کے روپ میں پہچان رکھنے والی رہی ہو یا وہاں پر کسی پرتیاشی کے اترنے سے وہ چرچاؤں کا کیندر بنی ہو اسی طریقے سے دیکھنے کو ملی تھی بیہار کی پونیا لوگ سبا سیٹ اسی طریقے سے دیکھنے کو ملی کی سارن لوگ سبا سیٹ اور اسی طریقے سے اب دیکھنے کو مل رہی ہے بیہار کی کارکاٹ لوگ سبا سیٹ جہاں سے انڈیا گٹ بندن کی اور سے پرتیاشی ہیں اپیندر کشوہا سامنے ہیں یہاں پر انڈیا گٹ بندن سے راج رام سنگھ اور نردلی چنابی میدان میں ترے ہیں بھوج پوری کلاکار پاون سنگھ وہی پاون سنگھ جنہیں بھارتی جنردہ پارٹی نیک سو پچیانم عمید وارو کی اپنی پہلی ہی سوچی میں ٹکٹ دیتے ہوئے پشم بنگال کی آسن سول سیٹ سے موجودہ سانسد بولیوڈ کے دگج نیتا اور ٹی ایم سی کے بڑے یہاں پر نیتا شیطرگن سنہا ہے لیکن ٹکٹ یہاں پر نکار دیا تھا پاون سنگھ نے یہ اچھا پارٹی آلکمان کے سامنے ظاہر کی تھی کہ میں اپنے گرہ راجی کی ہی کسی لوگ سوچ سیٹ سے چنابی میدان میں اترنا پسند کروں گا لیکن پارٹی نے انہیں پھر ٹکٹ نہیں دیا لہٰذا پاون سنگھ نے کارکارٹ لوگ سوچ سیٹ سے نردلے چنابی میدان میں اپنی تال ٹھوک دی اب جب نردلے چنابی میدان میں اترے ہیں آخری چرڑ میں متدان ہونا ہے اور اس متدان میں تیس جون کی شام کو چناب پرچار بھی تھم جائے گا اور اس چناب پرچار میں کئی بڑے دگج کالکار ان کے سمرتن میں بھی اترے ہیں اور انہی سمرتن کرنے والوں میں یہاں پہنچے ایک خیساری لال یادب وہ خیساری لال یادب جن سے انڈسٹری کے اندر تو پاون سنگھ کا 36 کا آنکڑا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن راجنیتگ منج پر وہ ایک نظر آ رہے ہیں اسے ہوئے کیا پاون سنگھ جیت پائیں گے کیا خیساری بھی اب ان کے بعد چنابی میدان میں اٹری مانیں گے ایسے کئی اور سوال ہیں اور ان تمام سوالوں پر چرچہ کریں گے نیوز روم میں موجود ہے پیس سہی ہوگیوں سے آمن جی ہمارے ساتھ ہے سب سے پہلے آمن جی آخرکار اب ایک چرن باقی ہے ساتھوہ چرن ہیں اور آٹھ راجن کے ساتھ آمن سیٹے اسی میں بیہار کی کارکارٹ سیٹے ہیں بیہار پر اگر ہم گوھر کریں گے پورے آم چنابوں میں ساتھ کے ساتھ چرنوں میں کہیں نہ کہیں کئی سیٹے رہی جو چرچاؤں کے کے اندر میں رہی ہم نے سیوان مہینہ شاہب کو لے کر دیکھا پونیاں میں پپو یادب رہے اور اس کے علاوہ کئی اور سیٹے رہی اب جب کارکارٹ پہ آتے ہیں پاون سنگھ دیکھتے ہیں دعویٰ لگتار کیا جارہے کہ پون سنگھ جیت جائیں گے پندر کشواہ کو اس بار یہاں پر مو کی کھانی پڑے گی کتنا اس دعوے میں دم نظر آ رہا ہے دیکھیں بلکل جس طرح سے ہم نے بیہار کی راجنی دیکھئے اور ظاہر سی بات ہے کہ تین بڑے چہرے جو تھے وہ نردلی چناب مہتر جس میں ہینہ شاہب ہیں پو یادب اور پون سنگھ اور تینوں کی چرچہ لگتار سب سے عدیق ہوتی ہوئی دکھائی پڑتی ہے ہر کوئی بیہار میں یہ کہتا ہے کہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں یا پھر انڈیے کے پرچاشی یا انڈیا کٹھمندن کے پرچاشی دونوں پر بھاری پڑتے ہوئی نظر آ رہے ہیں پون سنگھ کے بارے میں آپ دیکھیں جس طرح سے بی جی پی ان کو ٹکٹ آفر کرتی ہے لیکن منہ کر کے وہ خود نردلی چناب مہتر جاتے اور جس طرح کا ماحول انہوں نے کہہ سکتے ہیں کارکارٹ پر بنایا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جی تو شاید ان کے فکش میں جاتی ہوئی دکھائی پڑھ لے کیونکہ اپیند کشوائے کے لیے جو ماحول بننا چاہیے تک سے بیسا ماحول نظر نہیں آتا آپ نے دیکھا کئی سارے ویڈیو ایسے بھی سامنے آ رہا ہے جس میں اپیند کشوائے سے ان کے کام کا حساب کتاب بھی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لگتار کہہ سکتے ہیں سرکان میں بنے رہے لگتار آپ چنے جاتے رہے اس کے باوجود بھی جو وکاس ہونا چاہیے وہ وکاس نظر نہیں آیا تو ایسے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو انوبہ رکھتے ہیں اپیند کشوائے وہی ان کے سامنے مشکل بن کر کھڑا ہوا ساتھ میں پاون سنگھ کہہ سکتے ہیں راجنٹی میں نئے ہیں اور لگتار وائدے بھی کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے جتاتے ہیں تو میں تمام جو ہے وکاس کے کارے وہ کرتا ہوا نظر آوں گا آپ نے دیکھا کہ بیس پچیس انہوں نے ایسے پوائنٹ بنائے ہیں جن کے آدھار پر وہ کام کرنے کی بات کہتے ہوئے دکھائے پڑتے ہیں اور جو زور شور سے پرچار پرسار کر رہے ہیں اور جس طرح سے فلمی جگت کے تمام سارے لوگ یا بھوچپری برل کے تمام سارے لوگ جو پاون سنگھ کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پرچار پرسار کر رہے ہیں اس سے بھی کافی پڑھ سکتا ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کل جب پاون سنگھ کے ساتھ میں کھیسائی لال یادب نظر آئے تو اس سمیں حجوم عمر پڑا تمام طرح سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے ایک ساتھ دیکھنے کے لیے بہت سامنے سے آتھر تھے اور اس سیاسی منچ پر دونوں کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ بھی کہنے کہیں پاون سنگھ کے پکش میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ اتنی بڑی بھیڑ اور وہ پاون سنگھ اور کھیساری کے سمرتن میں اگر اس طرح سے ہے تو آپ یہ مان کر چلیں کہ اپیندر کشواہ کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں اپیندر کشواہ کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں کیونکہ بڑی بھیڑ ہے جو پاون سنگھ اور کھیساری کا سمرتن کرے لیکن کھیساری تو پاون سنگھ کا ہی نہیں یہاں پر پردیش کی والمی کی اگر لوگ سوا سیٹ سے انڈی اے کی طرف سے بی جے بی پردیشی سنیل کمار کشواہ کا سمرتن کرتے ہوئے بھی نظر آئے تھے آر جیڈی کا بھی سمرتن کر رہے ہیں کھیساری آخر کدھر ہے سوال ہماری سیوگی نازمین سے رہے گا نازمین کھیساری لال یادب لگتار انہیں لے کر پہلے سے یہ سوال تھا کیا پاون سنگھ کی چناوی پرچار میں اتریں گے اتریں ہیں آئے ہیں ساتھ میں نظر پرچار کر رہے ہیں لیکن کھیساری کیول پاون سنگھ نہیں بی جے پی پردیشی جو والمی کی نگر سے رہے سنیل کمار کشواہ ان کا سمرتن کرتے دیکھیں راجت کا سمرتن کرتے دیکھیں کھیساری کدھر جا رہے ہیں دیکھیں کھیساری لال کی بات کریں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاون سنگھ کے پرچار پرسار کے لیے وہ کاراکارٹ بھی پہنچے وہاں پر جن سیلاب بھی دیکھنے کو ملا کس طریقے سے جنتہ کھیساری لال کو دیکھتے ہوئے پاون سنگھ کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آئی وہیں صرف کھیساری لال کی بات کریں وہ بیہار تک سیمت نہیں اتر پردیش بھی پہنچے تھے یہاں تک کہ ابھی منش کشپ کی بات کریں جو بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی کھیساری لال نظر آئے تھے اور یہ بھی دعبہ کرتے ہوئے نظر آئے تھے کہ ان کے سمرتن میں وہ جنتہ کے بیچ میں جا کر کہیں نہ کہیں ان کے بچاو میں بھی باتیں کریں گے تو کھیساری لال یہاں پر صرف اور صرف یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر طرف ان کا چہرہ نظر آئے چاہے انڈیا کی طرف ہو چاہے آر جڈی کی طرف ہو چاہے یہاں پر نردلے چناؤی میدان میں اترے پاون سنگھ ہی کیوں نہ ہو لیکن دیکھا جائے تو پاون سنگھ کو اپنا یہاں پر دوست اب بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے پہلے کہی نہ کہی من موٹاو یہاں پر کھیساری لال اور پاون سنگھ کبھی دیکھنے کو ملا تھا آپ یہاں پر کھساری لال کو مت دیکھئے منوستیواری کو دیکھئے منوستیواری جو دلی کے اتر پوروی دلی سیٹ سے چناؤ لڑ رہے تھے جن کے مقابلے میں کنہیاں کو مارتے وہ وہاں پر چناؤ سمپن ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بیہار پہنچتے ہیں اور پاون سنگھ سے جڑا اگر سوال ان پر داگ دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ پاون سنگھ کے بارے میں وہ کچھ کہنا نہیں چاہیں گے کیونکہ وہ ان کے چھوٹے بھائی جیسے ہیں یعنی کہ ان کا سمرتن کر رہے ہیں تو انڈیا کے کتنے ایسے چہر ہیں جو پاون سنگھ کا سمرتن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اپیندر کشوہ کو سیٹ دینا بھارتی جنتہ پارٹی کی کہیں نہ کہیں رڈ نیتی مانی جا رہی ہے کہ اپیندر کشوہ اگر اس سیٹ پر ہار جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈیا سے ہٹا بھی دیے جائیں اور پاون سنگھ دوبارہ بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں اس لئے پاون سنگھ کو جتانہ ہے چاہی کسی بھی طرح سے وہ اترتے ہوئے دکھائے دیں پاون سنگھ کو جتانہ ہے چاہی کسی بھی طریقے سے وہ جیتے نظر آئے ہیں اور اپیندر کشوہ کیا واقعی میں اب یہاں پر بات آ چلی ہے کہ پیچھے سے بی جی پی سمرتن دے رہی ہے یہاں پر پاون سنگھ کو دینیش پاون سنگھ سمرتن بی جی پی کر رہی ہے دعوال اگتار کیا جا رہا ہے نازم نے بھی اس بات کا ذکر کیا یہاں پر کہ جس پرکار سے منوز تیواری کہتے نظر آئے چھوٹے بھائی ہیں اور حال میں بی جی پی میں شامل ہوئے بیہار سی ہی یا منیش کشیب بھی وہ بھی کئی نہ کئی سمرتن بھی دیکھے ان کا سمرتن کرتے ہوئے پاون سنگھ بھی دیکھے کیا پاون سنگھ کا واقعی میں یہاں پر بی جی پی سمرتن کر رہا ہے اپی اندر کشوہ کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے دیکھئے اکشہ جس طریقے سے یہ سیاسی گھٹنگرم اس وقت پتی تو ہو رہا ہے کیونکہ پاون سنگھ کو آپ دیکھا کہ آشن سول لوگ سبھا سیٹ سے بی جی پی نے ٹکٹ دیا تھا لیکن وہ بیہار سے لڑنا چاہتے تھے اس کے بعد آرہ سیٹ کو لے کر آر جیڈی کے ٹکٹ دینے کی تمام خبریں سامنے آئی کی آرہ لوگ سبھا سیٹ سے یہاں پر آر جیڈی ان کو اپنے پکش سے چنانوے میدان میں اتار سکتی ہے لیکن پاون سنگھ نے وہاں پر منع کر دیا دوسری طرف دیکھا جائے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے ابھی ننگ بن چکے ہیں انہوں نے یہاں پر پاون سنگھ کا سمرتن کیا ان کے جن پرچار میں جھوٹے اور کہیں نہ کہیں جتانے کی اپیل کرتے نظرہ ہے اس کے ساتھ سارے لال یادو بھی یہاں پر پاون سنگھ کو دھرتی پتر اور بیہار کا بیٹا بتاتے ہو یعنی کہ کہیں نہ کہیں پورا یہ جو راجنیتک سمیقرن ہے یہ پاون سنگھ کو لے کر اس طریقے کا ہے کہ یہاں پر پاون سنگھ ایک اس چہرے کے طور پر آگے بڑھ رہے ہیں جہاں سے وہ کسی بھی دل کو یہاں سمرتن کر سکتے ہیں ابھی تک دیکھا گیا ہے کہ آر جیڈی کے سمرتن میں پاون سنگھ نے اس طریقے کی بیانبازی نہیں کی ہے لیکن تمام راجنیتہ جو کہیں نہ کہیں بیجے پی کے سمرتن راجنیتہ ہیں ان کی سمپرک میں لگاتار دکھائے دیئے ہیں آپ نے کہا کہ اپیندر کشوا کو سینڈ لائن کرنا چاہتی بھارتی سنگھتا کہیں نہ کہیں پاؤن سنگھ کو آنکھے کر کے بلکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ اپیندر کشوا وہ چہرہ ہے جہاں سیڈ شیئرنگ کے معاملے پر آی سہمتی کے بعد یہاں پشوپتی پارس کے ساتھ کھڑے نظر آئے تھے بعد میں جو ہے تمام سہمتیاں بنا لی گئی اور چنامی میدان میں ان کو جو ہے امیدوار بنایا گا لیکن فیلحال یا دی دیکھا جائے تو کاراکارٹ سے اپیندر کشوا کو کڑی چنوٹی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پاؤن سنگھ اپنی جو ایک جو چھوی ہے جسے کلاکار کی شوی کے آدھار کے اوپر یہاں لگاتار لوگوں سے ووٹ کی اپیل کرتے نظر آ رہے ہیں اپنی مضبوط پیٹھ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپیندر کشوا کا ہم نے دیکھا ہے کہ چنوپ پچار کے دوران بھی کافی ویرو دیکھنے کو ملا ہے اپیندر کشوا کا چنوپ پچار کے دوران بھی کافی ویرو دیکھنے کو ملا تھا کیونکہ لمبے وقت سے یہاں سانسد رہے ہیں اب یہاں پر کام گنانے کی ذمہ داری ہے کہ میں نے آپ کا سانسد رہتے ہوئے آپ کے سنسدی شیطر میں یہ تمام کام کیے ہیں اور اس کی آدھار پر اب جا کر کہ آپ کو مجھے ووٹ دینا ہے کیا جنتا ووٹ دے گی اور کتنا یہاں پر ووٹ ملے گا کیا ہر کسی کو پار پاتے ہوئے پاون سنگھ کو پار پاتے ہوئے اپیندر کشوہا ایک بار پھر سے دلی تک یہاں پہنچ پائیں گے سدن تک اپنے راستہ تائے کر پائیں گے یہ اب کی بار ان کی جگہ پاون سنگھ لیتے دیکھیں گے کیا ماننا ہے اس پر آپ کا کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں ایس پین نائن